بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کی قیمت پوچھنی ہو تو کینسر کے اس مریض سے پوچھو جس کو چھے ماہ کی زندگی ملی وقت کی قدر پوچھنی ہے تو سزائے موت کے اس قیدی سے پوچھو کہ جس کے پاس آخری چھے گھنٹے ہیں جو سورج کی روشنی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہے کوئی آپ کا نام سن کر مسکراتا ہوگا تو کسی کے لہجے میں آپ کا نام سن کر کرواہت گھل جاتی ہوگی کسی کے پاس حجوم ہوگا آپ کی تصویروں کا اور کوئی آپ کی سورج پہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا جو کہانی آپ کو دلچسپ لگتی ہے مگر کوئی ان کو فضول کہہ کر ورک پلٹ دیتا ہوگا آپ کے لئے آسمان رب کی رحمت ہوگا اور کسی کے لئے وہ نیلے رنگ کا آسمان ایک بے مینی پردہ ہوگا چیز ایک ہے بس دیکھنے اور برتنے کا انداز مختلف ہے دوسروں کو دھوک کے اس ٹکرے کو لے کر خدا سے شکوا کرنے دیں آپ اپنے حصے کے نیلے آسمان پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو جیسا بھی بنایا وہ بہت سے ان لوگوں سے اچھا ہوگا جو آج من و مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں کوئی نامون شاہ بھی نہیں ہر صورت اللہ کا شکر ادا کریں اور دنیا میں ایسے کام کر جائیں جو آپ کو بعد میں بھی کام آسکے دنیا میں کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں آپ جتنا مرضی سجال وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منع لیا کرو جبکہ مطلبی اور خود غرض لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرو دنیا کی لوگ پہلے تمہیں ہرانے کی کوشش کریں گے پھر سازشیں کریں گے پھر رکاوٹیں گھڑی کریں گے پھر حملے کریں گے لیکن تم اگر ثابت قدم ہوئے تو پھر وہی لوگ شکست مان کر تمہارے پیچھے چل پڑیں گے